بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر سعد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگ اس بات سے عاجز ہو کہ روزانہ ایک ہزار نیکیاں حاصل کرو تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ایک ہزار نیکیاں روزانہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سو مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ہزار نیکیاں ملتی ہیں یا ہزار گناہ مٹ جاتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ تعالیٰ کے نام میں اس قدر برکت اور طاقت ہے کہ تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے بیش بہا عجر اور نیکیاں ملتی ہیں نیکی کی قدر چونکہ ہمیں اس دنیا میں نہیں ہے کیونکہ اس کی قدر و قیمت ہمارے سامنے نہیں لیکن جب آنکھ بند ہوتی ہے اور بندہ قبر میں اترتا ہے تو اسے دنیا جہان سے زیادہ قیمتی ایک نیکی محسوس ہوتی ہے تو یہ آخرت کی کرنسی ہے اور اس کرنسی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت آسان طریقے رکھے ہیں جیسے اس روایت میں آپ نے سنا کہ صرف سو مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں ایک ہزار نیکیاں درج فرما دیتے ہیں تو جب تک یہ زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں محلت میرے اور آپ کے پاس ہے تو ان اوقات کو ضائع کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے اور اللہ جل جلالہ کا نام لینے کی ہی برکت ہوگی کہ میرے اور آپ کا نام اعمال نیکیوں کے معاملے میں خود کفیل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے